نگل یاؤں ان کے تخت و تاج سمیت نگل یاؤں ان کے کارخانے فیکفریوں سمیت نگل یاؤں ان کے گھر بازار سمیت نگل یاؤں اور پرشتے کہتے ہیں جو اسمانوں پر ہیں یا اللہ ہمیں یعظت دے ایسے نہ فرمان ارے بھائیو کتے جتنا ہی جتنی وفا تو ہم سیکھ لے کتے جتنی وفا تو سیکھ لے تھے جو ایک ٹوٹے ہوئے برکن میں ہاتھ کی روٹی کے بچے ہوئے ٹپڑے اور آپ کی نوچی ہوئی ہٹیوں سے گوشت نوشہ ہوا وہ ہٹیاں آپ اسے ڈالتے ہو اور وہ زندگی پر وفا کر جاتا ہے آپ کا چھوٹا بچہ اسے جدہ مارتا ہے وہ سب جدہ کے بیٹھو تھا ہے کوئی چھے خوٹا باہر سے آ جائے جو یوں پڑتا ہے کہ جن کی بازی بھی لگا دیتا ہے وہ کتے جتنا ہی منار دیکھتے ہیں باز تو کتے کو روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی کھوڑ کے آئے آئے گا میڈنگ میں بیٹھے کو آزان آتی ہے حیحے علا صلاح اللہ بلاؤ را ہے اللہ قون اللہ نور السماوات والارض اللہ قون اللہ لا الہ الا هو اللہ قون اللہ الحی القیوم اللہ قون اللہ لَا تَأْخُدُهُ سَنْتٌ بَلَا نُومَ اللَّهِ كونَ اللَّهِ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ امَّا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ كونَ اللَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ كونَ اللَّهِ رَبُّ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهِ كونَ اللَّهِ رَبُّ الْمَشْرِكَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ اللَّهِ کون اللہ رب المشارک ورب المغارب اللہ کون اللہ قل هو اللہ احد اللہ اللہ سمد اللہ لم يلد اللہ ولم يولد اللہ ولم يکل لہو قومت احد اللہ رحمن اللہ رحیم اللہ ملک اللہ قدوس اللہ السلام اللہ المومن اللہ المہین اللہ العزیز اللہ الشفار اللہ المتکبر اللہ الخالق اللہ الباری اللہ المصور اللہ الغفار اللہ الغفار اللہ الظہاب اللہ الرزاق اللہ الفتاح اللہ العليم اللہ الخافض اللہ الخافض الباسف الرافع معدل معدل اللہ المزن اللہ السمير البصير اللہ الحكم العدد اللہ اللتيف الخبير اللہ العليم العظيم اللہ الشکور الكریم الجليل الرحیب المجیب اللہ الباعث الشعید اللہ البقیل الحق اللہ المدین الغری اللہ الحمید البصی اللہ المقدر معید اللہ المحر الممید اللہ الحجر خیجوم اللہ الواجد الماجد اللہ الواحد الاحد اللہ السمد القادر اللہ المتقل اللہ مرعبتون کی تنازم میکہ سجان کروں الوالی اللہ المتعال البرد المتقل العفوز الرؤون المقصر الجات الغن البخن الماہ الابطار الناب الدور الهد البدير الباق الوارد الرشیر السدور الحنان المنون سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحقيق ها ملق السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والطاهر والباطن وهو بكل شنع علیم اللہ میں بیان کروں میں میرا اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حفظ قدر او میرے بندوں سب کی قدر کی تم نے میری بھی تھوڑی کر لے تھوڑی میری بھی کرنے تھے ارے مجھے چیلنج کرتے اسود کے کروبار کرتے تو ساتھ اوپر سے کہتے اسود کے بغیر کام نہیں چلتا بینکوں کی اوڈی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہے کیا اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں آوگے نہ تم نے مجھے جانا نہ میرے محبوب کو جانا کائنات کا این جرم ہے جس بہا اللہ رسول زمین پر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فَادَنُو بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسَالِهِ سودھ بِحَرْبٍ وَوَحَوَاُمْ سمندر سیاہی بناو لو کان البحر مِتادا وَلَوَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ اَقْلَامْ درخت کاٹ کے کلم بناو سمندر سیاہی بناو دھرتی کے انسان زندہ مردہ اٹھاؤ عالمِ برغف سے روحوں کو نیچے اتارو ساری کائنات کے جن انسان جمع ہو جاؤ درند پرند جانور بھی انسان بنا دو پتنگِ پروانِ انسان بنا دو شیوٹیاں مکوڑے انسان بنا دو مچھلیاں انسان بنا دو اور انہیں سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور ان کے ہاکوں میں کلم پکڑاؤ اور سمندر کو سیاہی بناو اور دھرتی کو کاغذ بناو اور میرا لکتہ لکھ میں کون لکھ میں کیسا ہوں میری تعریف لکھ میرا حسن کو بیان کر میرے جمال کو کمال کو جلال کو میری خدرت کو حیبت کو سمتنت کو کبریائی کو وحدانیت کو احدیت کو سمدیت کو بیان کر لکھ میں تیرے کلم پہ اپنے علم کا فیزان کروں گا تجھے سوچنا نہیں جب کبھی میں لکھتا تھا ایک جملہ لکھنے میں گھنٹا گھنٹا لگ جاتا تھا سمجھ میں نہیں آرہا یہ لکھوں یہ لکھوں یہ لکھوں اب تو کلم بھی چھوٹ گیا کتاب بھی چھوٹ گئی اور میرا لکھ نہیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا تیرے کلم پہ فیزان آئے گا میرا اب تو لکھ تیرا کلم کر کر افتار ہوگا تیرے خیال کی دریچے کھلے اور روشن ہوں گے اب تو لکھ میرا اللہ ایسا 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 پھر تیرا علم ایک دفعہ جھٹکا کھائے گا میں فرشتے اتاروں گا وہ بھی لکھیں پھر وہ تھکیں گے جبریل میں کائی اسرائیل اسرافیل اتاروں گا عرش کے فرشتے اتاروں گا پھر وہ لکھیں پھر وہ بھی تھکیں گے میں نبیوں کو بھیجوں گا وہ لکھیں پھر وہ تھکیں گے میں رسولوں کو بھیجوں گا وہ لکھیں پھر وہ تھکیں گے میں نبیوں کے سردار ابراہیم کو بھیجوں گا نوح کو بھیجوں گا موسیٰ کو بھیجوں گا عیسا کو بھیجوں گا علیہ السلام وہ بھی لکھیں پھر وہ بھی پھر وہ بھی تھکیں گے پھر میں کائنات کے سردار نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار جنبیوں جنات کے نبی زندہ کے نبی مردہ کے نبی پتھر کے نبی پہاڑوں کے نبی ترختوں کے نبی ریت کے سراغ کے نبی پہاڑوں کے سنگریزوں کے نبی خواہ کے چھوکوں کے نبی پتھوں پر نبوت ترختوں پر نبوت زمین پر نبوت آسمان تک اس کا غلغلہ میرا حبیب آ رہا ہے کون آ رہا ہے محمد آ رہا ہے احمد آ رہا ہے ماحی آ رہا ہے حاشر آ رہا ہے آقب آ رہا ہے فاتح آ رہا ہے خاتم آ رہا ہے ابوالقاسم آ رہا ہے طاہا آ رہا ہے یاسین آ رہا ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمتلق بن حاشن بن عبد منا بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن نوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنان بن خزین بن مدرک بن علیاس بن مدر بن نزاق بن معد بن عدمان بن اود بن хمیسہ بن سرعمان بن عوس بن بوز بن قممال بن قبيع بن عظام بن ناشد بن حزاب بن برداص بن يدلاخ بن طاغر بن جاہل بن نارش رنواك بن عابی بن عدقر بن عبید بن ڭُّوار بن حمدان بنسمبر بن يقرب بن يعزن بن يرهم بن ارعب بن عاديد بن زيشان بن عصر بن اقناز بن احان بن مقصر بن ناحب بن زارہ بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسمعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرور بن غروب بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامر بن نتوشال بن ندریس بن حرف بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام دو جہان کے سردار آرہیں میرے حبیث آدمی لکھیں مجھے لکھ جتنا آپ مجھے جانتے ہیں دھرتی میں کوئی نہیں جانتا آسمان میں کوئی نہیں جانتا جبریل بنی جانتا مکھائیل بنی جانتا میں نے آج تک کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا آب واحد حسنی ہیں جن کے لئے میں نے نقاب اٹھایا پردے ہٹھائے نور کے پردے ہٹھائے کہا نقابہ کوسیں اوہ ازنا کر دیا اب آپ بھی مجھے لکھیں پر ہو گا کہا میرا لکیتا لنفد البحر قبل انتاں قد کلمات ربی ولو جینا بمثل ہی مددہ سمندر خوشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے سب ٹھک جائیں گے تیرے رب کی تاریخ کا سرہ بھی ادا نہ ہوگا پرانے والا کون ہے یہ اللہ کہنے والا کون ہے مٹی کا پتلا نطفے کا بنا ہوا بیماریوں کا مارا ہوا موت کا شکار خبر کا گروی وہ کہتا ہے میٹنگ میں ہوں پھر دیکھوں گا میٹنگ میں ہوں پھر دیکھوں گا اور ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اچھا دی دعا چکر اوپڑ سائن بڑ دعا چکر حالی تا نہیں پڑھی جانتے بڑ دعا چکر وہ کہتا ہے میں کیا کہہ رہا تھا یابن آدم یابن آدم آدم کی اولاد آدم کی بیٹی کون ناشنے والی گھنبرو بانچنے والی عزت کے سبنے والی عزت کو بیشنے والی جسے آپ لوگ تمائف کہتے ہو اور آپ کا وجود حقارت سے پھر جاتا ہے میرے اللہ کہتا ہے میں تم سبھی پیار کروں یابن آدم میں سارے آگئے کافر تہری یہ مشرق آگئے عزاروں خداوں کے پجاری آگئے پتھر کے آگے سب رکھنے والے آگئے سودھ کھانے والا چوری کرنے والا کافر کالنے والا یابن آدم اے آدم کے بیٹے اے آدم کی اولاد انہی لکا محبون او ظالم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اگلا جملہ اس سے زیادہ تطور ہے بے حقی علیق قرلی محبہ او تجھے میری ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہے کوئی باقشاہ سے کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ سے کہتا ہے میری خیرت قردن اڑا دو اے دن اڑا دو ہمارا ناقدرہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں میرے حقی قسم سبے حقی علیق او تجھے میرے حقی قسم او تو بھی تو پیار کر تو بھی تو پیار کر یا ابن آدم مرد کروکا و تنسانی او تو مجھے بھولتا ہے میں نہیں بھولتا اولاد بگڑ کے سلی جائے ماما اب نہیں بھولتے اولاد بھول جاتی ہے ماما اب کیسے بھولتے ہیں میرے رب کی قسم بچہ بھاگ جائے تو جتنا ماں باپ کو انتظار ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں جتنا بگڑے ہوئے انسان کا اللہ انتظار کرتا ہے زمینوں میں جوش آتا ہے پانیوں میں جوش آتا ہے پرشتوں میں جوش آتا ہے یل اجازت ہم اس کی گردہ مراد ہے زمین میں تصاد ہے پانی بہا دے زمین تصاد ہے پرشتے پیر و زبر کر دیں تو میں اللہ تیرے قربان جو اے اللہ میں تیرے قربان جو تو اللہ کے کہتا ہے اللہ کے کہتا ہے ہاں ان بذبختوں کو بھسا دو بہا دو اڑا دو میرا کھا کے میرے میرے آگے خور راتے ہیں میرا کھا کے میں مجھ سے رڑتے ہیں کر دو میں اس میں قربان جب جو سن بھی رہا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے چھو کہتا ہے چلو چلو اے زمین چلو اپنا کام کر اے سمندر چلو اپنا کام کر پرشتو چلو چلو اپنی تسلیم لگو مجھے اور میرے بندے کے معاملے میں دخل مد دو میرے اور میرے بندے کے معاملے میں دخل مد دو میں جو جانتا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے پھر اگلی سنو اس سے زیادہ پکا جا انکان عبدکم خشانکم بہے تم نے پیدا کیا مار دو تم نے بنایا مار دو فانکان عبدی اگر میرا بندہ ہے فمنی ویلی عبدی میں جانوں میرا بندہ جانے تم دور وہ زمانہ حال سے کہتے ہیں یا اللہ ان کی بدماشی تو کچھ تو کر تو کرتا کیوں نہیں پکڑتا کیوں نہیں جوابت ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں کبھی توبہ کرے گا کسی رات میں تو میرا خیال آئے گا مسکراتے چاند کو جھل ملاتے تاروں کو دیکھ کر شاید اسے میں یاد آؤں تو یہ توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا چمکتے سورت بہتی اڑتے برندے جن گناتی آپ شاعروں کو دیکھ کر جبی اسے میرا خیال آئے اور توبہ کرے تو میں توبہ قبول کروں گا دن میں کرے رات میں ایک اور کلمہ ان اتا لی لیلان جوانے میں توبہ کرے قبول کروں گا ان اتا لی نہارن بڑھاپے میں توبہ کرے قبول کروں گا ہاتھ پلے ککھنے چلا نہیں جاتا داند چوٹ گئے نظر نہیں آتا ٹڑتی ہے ویل شیر ہے لوگ کہیں گے ہن تری کوئی بخشش نہیں اللہ کہتا اب بھی کہہ دے اللہ معاف کر تو ساری معاف کا مکان ہاں وہ کہتا ہے اب تمہارے تو گناہیں پڑھ دیں وہ کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ کر کتنے کر اتنے کر کہ زمین پر سمندر پر بہاڑ دبا دے حمالیہ دبا دے چون تاروں کو پھر دے سورج کو بہنور کر دے چاند کو اندھا کر دے تاروں کی روشنی چھنگ لے گناہوں کی سیاہی سے اور خلا کو بھر دے سپیس کو بھر دے بلیک ہول بھر دے اور آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہ لگا دے میرے رب کی قسم فرشتے بھی نافرمان ہو جائیں تو مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جاتے میرا اللہ کہتا ہے ایک اور ایک مرد ایک 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 اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ لوگ کہیں گے تیری کوئی بخشش نہیں لوگ کہیں گے تو توزخی ہے پت کا جہنمی ہے میرا اللہ کہے گا ان کی بخواس نہ سنو میرے پاس آجا 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 میں کہہ کروں گا تو تو ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر دوں انہیں سارے معاف کر دوں گا سارے معاف کر دوں گا وَلَا اُبَالِ اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بہنوں پہر بھی ہیں آپ بھی سامنے بیٹھے ہو آپ سے تو تین چاہ دن سے بات ہو رہی اللہ کو اپنا ساسی بناؤ اس کی قدردانی دیکھو یا ایہ ایک اور آجا یا یا تمہیں حدیث سنائے یہ آیت یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَصَوَّاكَ فَعَدَلَكْ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَعْ عَرَكَّبَكْ پہلے ایک اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک صورت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا قربان ہونے والے ماں باپ سب کچھ لگا دیا مال بھی جوانی بھی صحفت بھی آرام بھی ہر شئے اولاد پہ لگا دی اکلوتے بیٹے پہ لگا دی اور آگے وہ ہی بدگمان ہو گیا کہ میرے باپ نے میرے سارے لیے کچھ نہیں کیا میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ جو بے بسی ہوتی ہے ماں پر یا باپ پر پھر اس درد اس میں جو درد شامل ہوتا ہے بے بسی اور درد پھر اس درد کے ساتھ ماں کہتی بیٹا بلہ ہم بھی کبھی تیرے بدخواہ ہو سکتی ہم سے بڑا تیرا خیرخواہ کون ہوگا بلہ ہم بھی کبھی تیرا برا چاہ سکتی تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا ہمارے بارے میں تمہیں کس نے یہ دھوکہ دے دیا ہمارے بارے میں یہ تو ایک چھوٹا سا پہمانہ ہے اس کو آپ میں اللہ کے ساتھ کیسے جوڑوں میری سمجھ سے باہر ہے اللہ کی محبت لا محدود ہے اللہ کی محبت لا محدود ہے اپنے بندے سے اور اس محبت جس کی کوئی حد کنار نہیں ہے اس کے ساتھ وہ یہاں بھی مسلم نہیں کہا مسلمہ نہیں کہا مومن نہیں کہا مومنہ نہیں کہا پردے دار نہیں کہا عالم متقی نہیں کہا یا ایوہا الانسان اے انسان کافر مشرق تہریہ ہندو سکھ عیسائی کچھ ہی کتو کافر جب بجانی مسلم بگڑا ہوا شراب بھی نچنے والا دانے والا گھمرو مانسود کھانے والا یا ایوہا الانسان اوہ یا ایوہا الانسان اے میرے بندے میں یوں کہا رہا اے میرے بندے تم میرے بارے میں دھوکہ کس نے دے لیا تم میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا تو جو پتہ میں کون ہو میں نے تمہیں بنایا ماں کہی میں نے تمہیں پیٹ میں بھکایا میں نے نو مہینے تیرے دردہ دیکھے میں نے دو ساتھ تجھے چھاتیوں کا دودھ پلایا تو اب کہتا ہے کہ میری امان میرے ساتھ مخرج نہیں ہے مان بنانے والے نہیں اللہ بنانے والا ہے اس محبت کو اوپر لے جاؤ جو اس کے اس آیت میں بھرو پھر اللہ کہتا ہے یا ایوہا الانسان میرے بندے میرے بارے میں بدگمان ہو گیا میرے بارے میں کسی خیرخواہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا تو مر جاتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا اپنے سامنے تھا کہ تو میرے باستے آئیت تنقی کی تا اس باپ کے چہرے پر جو ترد تھا وہ مجھے عبد بھی رولا رہا چلی سال قرآنی بات ہے تو میرے باستے آئیت تنقی کی تا ہے میں اس باپ کے چہرے کا قرب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ ترد میں آج محسوس کر رہا ہوں بنا کے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا خود اچھا میرا خود ہمارے علاقی کی بات اچھا میرا خود اچھا میرا خود میں اب رو رہا ہوں چار دن پرانی بات آج بھی بھول جاتا ہے ٹیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں مجھے اب ماں کے پاپ کی شکر میرے سامنے ہیں اور بیٹے کے چہرے پر غیظ و غضب و جلاب میرے سامنے ہیں تو میرا باستے آئیتن ہے کی کیتا ہے آگے وہ کہہ رہا ہے بے بست ہوتا اچھا میرا خود اچھا میرا خود اچھا میرا بیٹا آئے 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 یا ایوہ الانسان او میرے بندے او میں ہی ملا تھا تمہیں بدگمانی کے لئے تمہیں اور کوئی نہیں ملا بدگمانی کے لئے اللذی خلقا اچھا ما غرق بربکل ما غرق بی الہ نہیں کہا الہ میں حبت ہے رب میں تو پیار اتیار ہے رب میں تو شفقت شفقت ہے پال والا پالنے والا بے ربک آئے کاش ہم قرآن کی صورت سمجھتے کاش ہم قرآن کی صورت سمجھتے میں آپ سے کیا گلا کروں علمانی سمجھتے آپ سے کیا گلا کروں ما غرق بربکل کری وہ میں تھی رب پالنے والا میں تھی رب پالنے والا میں تھی رب بنانے والا پھر اپنی شکل دیکھ شیشہ میں نے تمہیں بنائے کیسا ہے ایک آنگ بوٹی کرتا ایک چھوٹی کرتا ایک نتنا بڑا کرتا ایک چھوٹا کرتا ایک ہمری لمبی کرتا ایک چھوٹی کرتا ایک اوپر لگاتا ایک نیسے لگاتا پھر جوڑ آگے بیشے کرتا کبھی شیشہ میں دیکھتا اسے میں نے تمہیں بنائے کیسا ہے پھر تو مجھے کہتا ہے ساڑا اللہ ساڑے نلکی کر رہے ہیں مجھے کہتے ہو کس اللہ سے بدگمان ہو دے ہو صبح سے شام تک کون کھلاتا ہے کون سلاتا ہے کون اٹھاتا ہے کون پلاتا ہے کون کھلاتا ہے کون پہناتا ہے کون چلاتا ہے کون بٹھاتا ہے کون اٹھاتا ہے کون کھانے کو حضم کرتا ہے کون دل کو دھڑکاتا ہے کون آنکھوں کی شنیں جلاتا ہے کون کانوں کا ٹیلی فون کی تاروں کی لائنوں کو درست کرتا ہے کون دماغ کے تانے بانے درست کرتا ہے کون دل کی دھڑتنوں کو درست کرتا ہے کون خون کو گرگوں میں دوڑاتا ہے کون نیند لاتا ہے کون اٹھاتا ہے کون میرے ہاتھوں کی حرکت کو میرے ہاتھ میرے ارادے کے ساتھ ساتھ حرکت دینے کی اجازت دے رہا ہے کون میری زبان سے بلوا رہا ہے کون میری زبان سے بلوا رہا ہے کون میرے خیال میرے دماغ میرے دل میرے خیال میرے کلمات کو ایک ترتیب کے ساتھ فر 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 میری زبان سے نکار رہا ہے اور کون اسے آپ کے کانوں کے دروازوں پر ذہت تک دلوا کر دل کے دریشوں کے اندر تک پہنچا رہا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے بھائیو بہنوں اللہ سے سودا کرو کیا زندگی ہے یہ کیا زندگی ہے کاروبار 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 پیسہ پیسہ کمانا کمانا بھاگ رہے کما بھاگو گے کتنا بھاگو گے تو قہر صحابس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھیرے مارا قصاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نبکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر بارا کیا کیوں چاول موٹ مٹھر کیا آپ دعا اور انگارا سبتہ اٹھ پوڑا پر رہ جائے گا جملاد چلے گا زنجارا جاؤ ٹوٹی کبریں دیکھو اجڑی حویریاں دیکھو کھندر دیکھو جاؤ لاہور کا شاہی قلا دیکھو دلی کا ساج محل دیکھو دلی کا قلا دیکھو اجڑے دیار کھندرات بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کو وقع ہے باقی فنا ہے فل من علیہ فان ویفقہ وجہ ربی کا ذل جلال والکرام ایک اللہ کے سوا سب کو پنا ہے اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں اللہ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں ایک شخص ایک جادوگر کے پاس گیا کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا ہوں وہ میری بات نہیں مان رہی وہ جادو کر کے لے وہ کہنے لگا چالیس دن اللہ کی نافرمانی کر اور ایک کام لیکی کا نہ کر پھر میرا جادو چلے اور آدمی جب شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ انسانی کہ تب ذریدہ بن جاتا ہے وہ چالیس دن کے بعد آیا کہنے لگا میں نے ایک کام اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہر کام کفر کا کیا ہے اب جادو کر اس نے جادو کیا بات نہیں بنی وہ پھر آ گیا کہا میرا تو دین میں گیا اور میرا مقصد بھی گیا وہ کہنے لگا میرا جادو بے خطا ہے یہ واقع ہے مجھے میں نے آج چالیس سال پہلے پڑھا تو مجھا جا جانا جاتا ہے وہ کہنے لگا میرا جادو بے خطا ہے تو انہیں کوئی نیکی کا کام کیا ہے وہ کہنے لگا میں نے کوئی نہیں کیا وہ نے کہا میرا علم بے خطا ہے میرا وار بے خطا ہے اندر بیٹھ چالیس دن کا تجزیہ کر تو انہیں کوئی کام کیا ہوگا وہ کہنے لگا ایک بھی نہیں کہا یہ ہو نہیں سکتا بیٹھ سوچ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا 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 پھر کہنے گا اوہو اوہو یاد آگیا یاد آگیا میں راستے میں جارہا تھا ایک پتھر پڑا تھا تو میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکت نہ لگے انہوں نے کہا اللہ نتے دشبر تیرے وجود پر اور وہ جادوگر زاروں قطع رونے لگ کہنے گا تو کلمہ پڑھ نہ پڑھ میں کلمہ پڑھ پڑھ جس رب کی تو نے چالیس دن نافرمانی کی پیری ایک ادنہ نیکی پر اس نے تیرے ایمان کو سلاماتا رکھا میں اس رب کو سلام کرتا میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر اس سے توبہ کروائے خود کلمہ پڑھا یہ اللہ کی قدردانی ہے یہ اللہ کی قدردانی ہے یہ اللہ کی قدردانی ہے مہنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری قوم آئی حضرت کہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی دعا فرمائیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستر ہزار آدمی لے کر نکلے دو نفل پڑے دھوک میں صلاح کے استثقہ بارش کی نماز دھوک اور پیز ہوگے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کیا قصور ہوا ہم نے نماز پڑھی تو نے دھوک اور پیز کر دی میرے اللہ نے کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے چالیس سال سے میرا دشمن بنا ہوا ہے ایک قوم اس کا میرے پاس خیر کا نہیں پہنچا وہ اس قدر گر شکا ہے جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوئے اسے کہو نکل جائے مجمع سے پھر بارش کروں میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی وہ جو ایسا ایسا ہے نکل جاؤں اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی اور ہو پھر ادھر دیکھا شاید کوئی اور ہو پھر دل میں کہنے لگا لو قرش تو فبابہ تو نفسی اگر ہم میں نکلتا ہوں تو سب کو پتا چل جائے گا میں کون ہوں میں کیا ہوں میری تو عزت نہیں رہے گی اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اوہ بھائیو اللہ کے واسے سنو میں کیا کہنے ہوں بڑی مقدس جگہ پہ ہیں وہ کہنے لگا میرے رب آسا ہی تو کہا ارفعین سنتا فا امہل دنی فجیدو کا طائبا فقغلنی میرے رب میں چلیس سال تیری نال فرمانی کی اور تو مجھے چھوپاتا رہا تو مجھے چھوپاتا رہا اب اگر میں نکلتا ہوں تو میں بیزت ہو جاؤں میری عزت رکھ لے ارے توبہ توبہ کی بات نہیں کر رہا گئر میری عزت رکھ لے آئندہ نہیں کروں گا ٹھوٹے مو سے کہا آئندہ نہیں کروں گا اصل مسئلہ تھا میری عزت رکھ لے میری عزت رکھ لے میں نہیں کرتا میرے پردے رہنے دے نہ اٹھا اے دم ہوا کا رخ بدلہ گھٹا چھائی اور بارش شما چھان شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بدہ تو ایک نہیں نکلا بارش کیسے ہو اوہ سنو چالیس سال کی نافرمانی چالیس سال چالیس منٹ اممہ کی بدت ساتھ بتمیزی کرو تمہیں بددوائن لے کی جھولیاں اٹھا اٹھا کے باہت کو آنکھیں جگھاؤ تمہیں گھر سے نکالے گا میرا رب میرا رب آپ کا رب ہم ساتھ کا رب یا اللہ آدمی تو ایک نہیں نکلا بارش کیسے ہو گئی کا موسا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی اتنی جلدی اتنی گھاٹی دوستی اتنا گہرا تعلق اتنی جلدی چالیس سال کے گناہوں کو کہتا ہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی موسیٰ علیہ السلام نے پوشا کون ہے بابا جب نافرمان تھا نہیں بتایا آپ کیسے بتا آپ کیا جدا کیونکل ہے آپ کیسے پوشا یا اللہ آپ کیسے پوشا آپ کیسے پوشا آپ کیسے پوشا میں تو سمجھے باہر آواز جاری تو وہ تار باہر لگے گی اندر تو لگی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام میں پوچھا یا اللہ وہ تو انہیں بارش روکی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے کیسے کر دی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس نے قوبہ کر دی ہم نے صلح کر دی اس نے قوبہ کی ہم نے صلح کر دی سنو تو صحیح اللہ کی بات ہے اس نے قوبہ کی ہم نے صلح کر دی اتنی جو mad головy ماں کو منا سکتے باپ کو منا سکتے بیوی خانے کو منا سکتی شہن شاہن 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 احد سمت قادر مبتدر لم يلد ولم يولد ولم يكن لہوکو بہن احد الرحمن على العرش السواح لہو ما سماوات وما في الارد وما بينهما وما تحت الطرار وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وقفى اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم فانت من لو فقل حسبي اللہ لا اله الا هو موسا تو اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی کہ یادلہ کون ہے کہ جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا اور جب صلح ہو گئی کیسے بتاؤں میرے بھائی بہنوں اللہ اللہ مندل بناؤ یہ منا کی واضی یہ منا کی واضی اس مضمون کی تائید کرتی ہے اور یہ منا کی واضی چار ہزار سال سے قواہ ہے کہ یہاں ایک باپ بیٹے نے اللہ کو اپنا بنانے کی تاریخ لکھی تھی جسے چار ہزار سال میں بھٹا نہیں سکے پہاڑ بھٹ گئے حاجیوں سے ضرورت کے لیے پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا پتھر وہ ہٹا دیئے گئے لیکن یہ منا کی واضی قواہ ہے کہ اللہ کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے ایک باپ بیٹے نے یہاں تاریخ لکھی تھی اسے کی صندق میں اللہ سارے مجمع بمینا میں بلاتا ہے آؤ آؤ اور یاد کرو یامہ ابراہیم و اسماعیل کو جس نے اسی برس تک مجھ سے مانگا یا اللہ بیٹا دے بیٹا دے نہیں دیا بیاسی سال ہو گئے چھوہاسی سال ہو گئے تب جا کے اللہ نے امید دلائی بڑاپے کی اولاد تو دھل پکڑ لیتی ہے بڑاپے کی اولاد دل پکڑ لیتی ہے بچہ پیدا ہوا دل میں جگہ بن گئی محبت باپ کی ہے چھاسٹ ستا ست سال کی دعاوں کے بعد اولاد ملی یا کتنے نوجوان ملے بچے بچیاں یہ اولاد کے لیے دعا کرنے اولاد کے لیے دعا کرنے شادی کو دو سال ہو گئے ایک سال ہو گئے چار سال ہوگے چھ سال ہوگے دس سال ہوگے یہ میرے رب کا خلیل ہے جس کی شادی کو ساٹھ سال گذر چکے ہیں اور وہ ساٹھ سال کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ دے دے رب حبلی من السالحین یا اللہ دے دے رب حبلی من السالحین اوہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اللہ کا نظام ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹے دے یہاں بلے منی شاہ این آتا ویہاں بلے منی شاہ از دکھو اوہ یوزنگی جہاں تکرانوں میں این آتا میں اس لیسے رہتا ہوں جہاں بیٹی ہونے پر طلاقیں پڑ جاتی ہیں اور معصوم بچیوں کو زلیل و قوار کر کے طلاق دے کر ان کے گھر بھی دیا جاتا ہے دوسرے چیزے میں انہیں فرم بدل لیتا ہوں کہ مجھ سے دوہے نہیں سنے جاتے مجھ سے سریعہ دیں نہیں سنی جاتی میں بیمار ہو گیا ہوں سن 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 ایسی ہور نام داستانے ہیں کہ زمین ککنے جا پٹ رہے میں تو بشک شک جو ظلم سے تم ہے اور میرا میرے نبی کو یہ میں پیٹنے کی تین بیٹے لیے تینوں اٹھا دیئے تینوں اٹھا دیئے آدمی کہا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی پاتھاں سے چلے گی اور کیا جب اور وہ اسم ازداد ہے بچیوں بھر چند دن سے سہلے اللہ سنوش بنائی ہے آپ کو بھکتا رہا ہوں پھر نے کی ایک بچی کو بھکتا رہا ہے تو مجھے سن سرال نے کہا دیا تھا جو دیو تو ہم تغاق دے دیتی ہے پھر میں دیتی ہو میں نے پانک پکڑے میں نے آہازی ہو میں رکھ جاتی ہے مجھے طلاب فکر کر دیا اس کی اللہ نے ریٹیں رکھا ہے جب وہ فیصلے کے لیے آئے گا دنیا میں محسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گا جزیز جیسے طاقت پہ بیٹھ گا شمر تلواب دہا رہا ہے اور میرے حبید کے نواز سے کتھر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے مجھے ایک عدیث دیاد آگی آپ میں محسین کو پکڑا ہوا ہے اور یہاں پاؤں پہ کھڑا کے ہوئے پاؤں پہ اور ہاتھ بہرے دو بیٹا چڑھے پہاڑ کے چاڑھے اور محسین پاؤں پہ شڑھے پھر گھولیو پہ چڑھے پھر بڑھانیوں پہ چڑھے آپ دو روٹ پہ بے ہوگی اور چلا کے چلا bandے چلا بڑھانی قرمر اس نہیں ہاتھ امس meta محتnos پاسوں پر tapi سمجنеров آپ ہاں ہاں ایک دن آنے والا ہے دنیا میں یسی بھی دنی رہیں گے حسینس بھی رہیں گے شراب بھی چلے گا شرپت بھی چلے گا سنا بھی چلے گا نکاح بھی چلے گا عدل بھی ہوگا صرف بھی ہوگا سوز بھی ہوگا مکملت بھی ہوگی چھوٹ بھی ہوگا سچ بھی ہوگا کفر بھی ہوگا سراب بھی ہوگا حق بھی ہوگا خاطر بھی ہوگا انترہ بھی ہوگا، مجادہ بھی ہوگا، خیانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، حرامت بھی ہوگا، علاج بھی ہوگا، امتحان کی جگہ، وسائن جیسے جنہوں پر چڑھتے رہیں گے، جزید جیسے سخت پر مرداتے رہیں گے، فر ایک دن، ایک دن وجاہ ربکا والملکا سبسا سبسا وجیئ یومئی دن کی جہنم، یومئی دن یتتکر الانسان و انہا لہم ذکرہ آگیا اذا وقعت الواقع، ليس لوقعتها كاذبا، خافلت رافعا، اذا رجت الارض غجا، فقصت الجبال بسا، فكانت حضاها منبطة، وكنتم اسواجا خلاسا، ونفقت للسور نفة واحدة، وحملت الارض بالشباب، فدكت دكتا واحدة، فيومئی دن وقعت الواقع آئے گا، آئے گا، آئے گا تمہیں دور نظر آتا ہے، مجھے انظریر نظر آتا ہے، آج اللہ کہے گا آج پسلہ ہوگا، شمر اور مسائنس کے آج پسلے ہوں گے، ظلم اور قدر کے آج پسلے، ظالم مظلوم کے آج پسلے ہوں گے، حق اور باطل کے آج پسلے ہوں گے، سچ اور جھوٹ کے آج پسلے ہوں گے، اللہ نے آپ نے محقوب بطل کو، آج میں جل گئے، اور اس سے چھر گئے، پھٹکیوں میں ڈال دیئے گئے، اور ظالم فکرون بن کے دنیا میں زندگی گزار گئے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ایک دن پوچھ ہوگی، ایک دن پوچھ ہوگی، الگ ہو جاؤ، مجرم، مجرم، یہ اعلان جب ہوگا، اگر موت ہوتی تو سچے چھوٹے سارے در کے مر جاتے ہیں، سچے چھوٹے در کے مر جاتے ہیں، اعلان کر دیے جائیں، اللہ سویا وہ نہیں ہے، اس کے جاپ کے ہوئے کر بنائیں ہوئی ہیں، اس کے عرش کے سائل آسمان کے تلے، ظلم و عدل کے کہانیاں چل رہی ہیں، ایک دن فیصلہ کرے گا، خیر میں تو ابراہیم کی سنا رہا تھا، سوٹ سالی دعا کے بعد، اللہ نے بیٹا دیا، اس نے دل پکڑ لیا، اللہ نے کہا جدا کر، نظروں سے عاموں سے دور کر، تا کدھر، بجا میں کہوں، تُو کہاں کہے گا مجھے کیا تھا، کہ جبریل آتا ہے، جبریل انسانی شکل میں آئے، سنجد، سب سے زیادہ لمبا عرصہ جبریل انسانی شکل میں گھنٹی پہ ادھار گئے، فلسطین یہ نہیں، حالیٰ کہ نبی علیہ وسلم پر بٹھا کے اور پہنچا دیا مکہ نہیں، اون پر آئے، آگے جبریل کی اون، تو اون پیشے جبرہیم اور آجرہ، اسماعیل، گودھ کا بچہ، چلتے 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 چلتے، کہ کوئی ایک مہینے کا سفر ہے، جب تنہائی کشک شیرانوں اپنی انتہا کو پہنچا، جس کا نام بادن غیرزی طرح تھا، جہاں انسان طرف پتہ پانی کشنہ تھا، کالے پہاڑوں کے سوا، چار پہاڑ من کے اندر ایک قیلہ بیدلہ گر گئے تھا، ابراہیم یہاں بچے اور چیو پہ پہتار کے واپس چلے جاؤ، جو ابراہیم آزمیں گرے اور اپنا کی، جب یہ سنو، یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، کہیں گے، یہاں، 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 یہاں تو کچھ بھی نہیں، بار میں ڈھگتے ہوئے، اُف نہیں گئی اور منظر دیکھ کر، بچے کو، بیوی کو دیکھ کر، ہل گئے، یہاں چھوڑ دیں، مہاں، مات کے غلقہ فرمان ہے، یہاں چھوڑ دیں، اس بچے کی نسل سے ایک شہنشاہ نبی آنے والا ہے، چھوڑا، وہ چل پڑی، حضرت حاج رہا ہے، شان پرشان چھوڑا ہے، چھوڑ چھوڑ، شواب دیں، جاگر کریں، عاشق ہوں میں، عشق سوموں میں، جرغنیں وانگ پہاڑاں ہو، سائسائے بجیاں، ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائش، مسوری، دلے، جڑواکم کل اسر آراں ہو، سجدن سر شاہین ابا ہو، تڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوک دے منے سر نو جوڑے تے بخنا موڑے تمہیں سو دلوارا کھنے سچا عشق حسین علی لباب سر جتے تیراظ نفنے یہ کشکشی داستان ہے پھاجرہ پریشان ہے مجھے کیوں چھوڑکے جا رہے ہو مجھے کسی نہیں چھوڑکے جا رہے ہو اور وہ چھپ چلے جا رہے ہیں دو اور نہیں سکتے چلتے چلتے چار بھی خدائی بہت اللہ سے خدائی خدائی کہاں ہیں جہاں آج کل سنزم کا پانی کہ وہ ٹھینک لگیں اور وہاں وہ نل لگیں جہاں سے پانی لوگ بھرتے ہیں یہ خدائی ہے چار میہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آخر حضرت حاجرہ سے خیال آیا یہ تو اللہ کا نبی ہے کوئی اوپر سے نہ سیصلہ آیا ہو کہیں گے اللہ امارت کیا اللہ نے کہا ہے تو سر ہلا ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا اچھ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے ابراہیم کڑپ رہے ہیں کہ ایک نظر کچھ کے پڑپڑ بیگم اور بچوں پڑپڑ نیک 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 تھی اجازت انہیں اس چیزہ جا رہے ہیں اور آج آپ پشت تو ارے بھائیو بھوڑا سامیہ دیلے میں محبت ہو تو سب سے بڑا امتحانوں کی جزائی کا ہوتا ہے جزائی اور جب خامن عبراہیم کی ایسا ہو تو اس نیمی کے چاہتے ہو جو عبراہیم کے سن خامن کو چھوٹے جا رہے ہیں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو دیکھے نہیں جا رہی کالے پہاڑوں میں جا رہی ہو جکتی بات کے دیکھتی رہی ایک پہاڑ پہ چڑھے درواز سے پترے پھر در چھکی نظریں گوشن خدم بچے رسینے سے جگائے واپس ہٹیں چارہ دازناتی سے دیکھ دیکھ کوشش کرو آج کا مکہ ہمیں کیا دکھائے گا وہ منظر سرائن کی سارے مکہ پچھٹیر بنا کے کالے مہار پہنے اور سانسر کی ہواوں میں ایک دیس ساتھ کی بچے چی گود میں لیر بچے کا تصور کرو کہ دیا عشق و محبت کی داستان لکھتی گئی ہے ارے ہنس زود میں چھوڑا جا رہا میں نے بچوں کے گروں پر چھوئیاں چلا دی چھوڑا جا رہے ہیں نیچے اتر گئے بچہ یہ نہیں رائے ہوگئے پھر اون سے چنا ہی لگائے آہاں تکھائے ربنا ہندی اسکستو بلد ممدونیتی بیوانیتی زرعن عد بیٹ کفتو بلد اے میرے رب تُو نے دیا تھا تُو نے کہا چھوڑ تو کیے دے میں چھوڑ دے جا رہا ربی دعا مانگی زد سری فریاد ہے ایک پھوڑ پھاک کا نوحہ ہے نوحہ ہے نوحہ ہے دکھی باہ عبرہیم کا دکھوڑا ہے ایک بے گم اور ہیں ملس نیر میں آج راتہ تو کوئی نہیں بالے پہاڑ ہیں سمسناتی ہوایں ہیں بھول کے کٹے ہیں ٹھیکر کی چھاؤں ہے نہ پانی نہ روپی نہ دانا نہ پانی نہ سنگی نہ ساتھی ایسے جلی اللہ صفحہ فرمہ میں سب کو دوڑا دوڑو دوڑو بچہ سپنے میں جب قربان ہوں اگر اجنب روپی پانی ختم ہوتا اگر پانی سنگل نکال ہوتا اتنے برخلوں سے جب گزارا جو تڑک رہا ہے گیڑیا رگر رہا ہے اور پرنے کو ہے اور قوم پرس صالح دو ہزار ایک قطر میں ہماری جوال تیرے کی کندے نے گھر کی میرسی کا لگمہ دی ایمرجنسی وارڈ یہ بچہ تڑک رہا چھو تائیدی ساتھ اس کی مام بے برسی سے اس کو دیکھ رہے کیونکہ میں اپنی روح پڑا ہوں نہ میں بچے کو جاؤں تو نہ مام کو جاؤں میں صرف مام کے شیر رکھ رکھ میرا دل پلچھ گیا وہ کچھ رکھ رہی تی ستاز بابو شہیں پریاد سے پاہ پور یہ شیر مجھے اس دن زمین میں آیا کیا ترد اس ماں کے چہرے پر وہ تو ہسپیل کے دلاج ہو رہا ہے کتر سر پر امرجنسی ہے کتر کے ساتھ شدید ہسپیل ہے میری ماں حاجرہ کا بنت دوسر پہ رہا ہے اس ماں کی مائن بھی نہیں جان سکتی باب کیا یہ جو سفا پہ 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 ان کو بھی پتا کچھ نہیں ہے رہنے سکتی رہنے سکتی پہ دیمان دیمان سجد مر قوس یہ وہ ناویر کی خبر ہے کچھ بھی نہیں ہے سفا پہ چڑھ پروہ پہ چڑھ پروہ پہ چڑھ بچہ غائب ہو جاتا تو بھاگ پڑتی میرے اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئے کہ دو جہان کے سردار میں سعی گئی تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی کی بھاگ یہاں دیم ماں بھاگ اور کیا مطلقانے والے عرب کرو خرب حاجز بھاگو بھاگو اور یاد کرو اللہ پہ مرمتنے کی داستان یوں ہوتی ساتھویں چکر پہ بے بس ہو کی گر گئی اور وہی بیٹھ گئی کہ بچے کو مرتا دیکھنے کا جگر نہیں تھا ادھر مر جان ادھر کر جاؤ بس ایسے حسر آخر ڈالی آخر جب ایک حشین آدمی آخر ہو گیا جو گھرا گئی جو جرانی نمو گیا پھر مرزا چاہتی آدمی غیب جبری آئی و جہاں اسماعیل تیڑی رگر ہے مفر مارا میرے رب نے وہ پانی نہیں جس کوئی سورسز نہیں ہے ہر کوئے سورسز ہیں کسی بڑے پانی کے زخیرے کے ساتھ یہ وہ پانی جس کوئی سورس نہیں ہے میرے رب کی خدرت کا شہشار کھڑا ہوا ہے اور اس کو محبت کہانی کی نشان کھڑا ہوا ہے اور کری ابراہیم نے دوسری کہانی لکھے جائے رہیم بیٹے کو جبہ کر دیں شوری لی رب آرہ نور کیا مر بانو ساتھ اور فلسنین سے چلیں کتنے جن کی بھل سن بے داد ہوئی کہ جب شوری سلام بار تو در بکر کیسے دون کام دن گا کس کروٹ کرے گا میں اسے کیسے دیکھوں گا اسے فیسی تو سمر نہیں کیا کر رہا اور یا میرے سانس میں پاس بیٹا کھڑے ہو رہے ہیں اور بیٹا کیوں بچھے سات سال ہے آٹ سال دس سال سے کم ہے میرے بچھے تیرے زبا سا حکم ہے کیا کہتے ہو پھئی کیا مان کی تربیت ہے تو میں کب کہہ رہا ہوں نہ کر چلدی کر چلدی کر تمہیں پریشان ہوں تمہیں صبر نہیں کیا کہہ رہا ہے صبر تر رہی مہ جاؤ اللہ مسئل کی بات آپ کے بدل میں اللہ ملے گا وہ آپ سے بیسر دنیا کے بدل جہدت ملے گی جہدت دنیا سے بیسر ہے پھر ماسون بچہ ایک دم ہم کی شکل سامنے آئی تو کہنے کہ آہ اب بیس شیار آرہ ہے تو باب ایسا کرو اب ماسون بچے جب میں یاد امتا مردہ دیکھ کے تصویل لیا کرے گی اور مجھے یہی لفن کرنا مجھر نہ دے جاتا اپنے خورتے میں مجھے کپن دے کر مجھے جہیں زبا دی اور اب جی مجھے سلٹا لٹا نس سلٹا نس کہ تیری نظر پڑے اور ہاتھ پان جائے میرے ہاتھ پان 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 سال کا پورا پردی نہیں زبا کر سکتا اس سے تچہ زبا کر رہی میں سوچ مجھے جب کدھرا ہی دیٹے ہاتھ باندر رہے ہوں جو پکچہ آت پردی پان 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 کیا پان 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 دکھا یا بدت لہو لس جبی پران دون کے کمر پہ اپنا گھڑو رکھ اور سر کے بات پکڑے ایک ہاتھ نے سر کے بات ایک ہاتھ نے شوری اور سب ذرا اوپر کیا سر کے بات اوپر چند نہیں تو یوں آسمان کو دے شوری ہاتھ میں بچے کا سر ہاتھ میں اور یوں آسمان کو دے اے اللہ اس سے ناراض اسمائیل میری در میں آگا ہرگز میری در میں در کوئی نہیں کوئی امکیمان یا تو پاس کر ناراض یا تو معاف کر یہ لیفتون دیا تیرے نام اللہ اوپر شوری کر چلنا جا گے آسمان دو دفع اسمان کی خریش روی ہیں ایک دفع جب ابراہیم نے یہ سواب مین اور اسمان کو لی خریش چھوڑیں اور چھوڑیں نکل گئیں اور ایک دفع تائیس جب میرے نبی بہوش ہو کر گرے تو پھرش دو چھوڑیں نکل گئیں میرے اللہ جبریل سے کہ خواہو میرے قلیل انتحان میں خناف کو سچ کر بکھایا ہے شوری کے چلنے سے پہلے بچے کو نکال کو اچھوڑا ڈال دو چھوڑی چھوڑی آنکھو میں تو پڑتی تھی برای اب تک یہ بھی پڑتی بنوائی آنکھ بلے بچہ پڑا ہے خریل پڑا ہے چھوڑا زب ہے دیکھر ہمیشہ قربان میں چھوڑ چھوڑے کر سے کسی اس یاد میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف یہ مینا کی وادی نے اس کہانی کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور آنے والوں کے سامنے یہ پہاڑ بیش کرتے ہیں ان پہاڑوں میں سبان ہوتی تھی تم کیسے حالی ہو تم یہاں آو کے بھی اللہ کو اپنا بنا کے نہیں جا رہے ہو یہ دھرتی کھلا ہوتی کیا کر رہے ہو یہ ہی اس مائل و ابراہیم کی داستان میری گود میں ہے گریہ ہوش میں ہے یہ دھرتی نہیں گولا سکے ہم سے مطالبہ ہے اللہ کے بن جاؤ ہم ایک مقدس جگہ پر رہیں صرف حج کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ سندگی بگرنے کا ارادہ ہو پشتی پر توبہ کریں اللہ سے دوست لگائیں اور اللہ کو اپنا بنا لیں اس سے مہربان کوئی نہیں وہ درنے خبرانے کی ضرورت کوئی نہیں اگر توبہ جائے ہے تو کونسی بڑی بات ہے وہ انسانی کیا جس سے بنانا ہو وہ انسانی کیا جو بھنگونا ہو وہ انسانی کیا جس سے خطانا ہو اور رب ہی کیا جو معاف کرے معاف کرنا اس کی خومی بھول جانا ہماری شمی مانگنا ہماری راجت دینا اس کی خوشی مانگو کہتا ہے کوبہ بھول گئی آجاؤ معاف کرتا گا کہو معاف معاف جائے پھر ڈوڑ گئی پھر آجائے کوب آجائے انگلیہ جاؤ پھر رکھ میں کوئی نی نی را توبہ توڑنے کی میں ناؤ نی کی سے نکال را ہوں کہ ہمیں اللہ کو ایک خاندار کا صدق کیا ہوا ہے جی تر پھر نہیں پھر نہیں بڑا قریب ہے بڑا نیربان ہے بہت نیربان ہے میرے نبی نے کہا جو دن میں ست ست دفعہ توڑے لیکن ہر دفعہ کر لے تو اتا کہا مقررد ہے تو ہائی بہن جو سن رہے باہر ہمارے میں میں سور آل دورت جتنے سن رہے ہو آج میرے ساتھ صوبہ کر میں بھی کرتا اب بھی کرو اور اللہ سے اہد کریں کہ یعنی تیری مان تیری مان عبادات کھوٹ ہے توبہ یہاں کرو آہستہ آہستہ نکل کرو آہستہ آہستہ اللہ نے ایک دم میں خبق کرنے کو آہستہ آہستہ نکلو آہستہ آہستہ نکلو تو سب معاف ہو جائے گا اور 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 کھل ہمیں بہت بڑے دربار میں جا رہی ہیں شنس کا دربار ہے ہاں یہ جو دس دن ہیں یہ نو دن حضرت انس سرماتے ہیں ہر دن ایک ہزار دن کے برابر ہے اور عرفات کا ایک دن دس ہزار دن کے برابر ہے بندلی اور عجر کے اعتبار سنس میں آپ سننے والوں سے بزارش کر سن کسی سے ناراض ہو کسی کا دل میں بغض دیے بیٹھے ہو کسی سے تمہارا بائی کارٹ ہے تم کسی سے بات نہیں کرتے ہو کل عرفات جانے سے پہلے پہلے پھون کر دو ماف کر دو ماف مانگ دو ماف کر دو ماف مانگ دو کہ تم خود چاہتے ہو میں چاہتا ہوں میں جب جاؤ جو میرا بہل نہیں مجھ سے بولتے میں سلام کر کے ہاتھ کچھ دوں کسی سے دل خفا ہو چکا ہے خفا ہو چکا ہے دل میں برائی آج کیا ہے نہیں بیٹھو بیٹھے اپنے دل کو بھولو ساتھ کر لو کہ ہم شاہ چاہ میرا اللہ مجھے ماف کرے میرا اللہ میرے بندوں کو ماف کرو میرے بندوں کو ماف کرو میرا اللہ اعلاف کر آؤ 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 خاتم کتنے گناہ جتنے ریز کے ضررے کتنے جتنے بارش کے قدر کتنے جتنے درختوں کے پتے کتنے جتنے آج تک دن رات بنے ہیں اتنے اور ایک دفعہ کہنا معاف تم سارے معاف کرو لیکن اللہ ناراض ہو سن بھائی میں معاف کیا سلام کے لئے ایک تفہ سلام کر دو تا کہ آپ کتن صاف ہو جائے اور ہم سات بطن لے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں بہت سمجھ یہاں ہے وہ عرمات میں نہیں ہوگا تو میرے ساتھ ایک تفہ کو یا اللہ میری قوبہ پھر کو پھر کو یا اللہ میری قوبہ جب پاکستان میں جاؤ تو تبلیغ میں ضرور لگانا تبلیغ میں غل لگانے سے انشاءاللہ آپ کے ایمان وخداخر جید میں بیردی توقیر ہوگی اللہ ملک الحمد وخمار من فعظ وصل على خمار